بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کی ہوسٹ لائلہ حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھک ٹھک ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خوش باش ہوں گے ٹھک ٹھک مہنگے خیرگت سے ہوں گے تو چلتے ہیں اب اپنی ٹاپک کی طرف اور ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو میں اس نہ کر سکیں تو آج کل جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور بہت سے لوگوں کا عزمائی ہوا ہے آپ بھی کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو جس مقصد کے لئے بھی کریں گے وہ مقصد ضرور 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 ایک یا دو مہینے کے اندر اندر لازمی پورا ہو جائے گا یا بلکہ اس سے پہلے ہی پورا ہو جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے وضو کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد ہی عمل کیا جائے گا یہ ویسے تو ہر مقصد کے لئے ہے کہ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا بھی مقصد ہو آپ اس کا ویڈ کریں تو انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہو جائے گا لیکن سپیشلی اس کا مقصد جو ہے وہ اگر کسی لڑکی کے شادی نہیں ہو رہے ہیں اور اس میں رکاوٹ ہے یا کوئی بندش ہے یا کوئی مقصد رشتہ آتا ہے ہوتا نہیں ہے یا کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ سپیشلی لڑکیوں کے لئے ہے کہ اگر وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکا جو بھی ہے جس کے بھی شادی کا مقصد ہے کہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ کریں اور اس کے نہ صرف رشتہ تیہ ہو جائے گا بلکہ اس کی شادی کے اثار بھی پیدا ہو جائیں گے اور شادی بھی ہو جائے گی تو آپ یہ کر کے دیکھئے گا ضرور بہت مجرب ہے بہت زیادہ مجرب وظیفہ ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بعد آپ نے گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ لینا گیارہ بار دروشی اول گیارہ بار دروشی اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے پڑھنے تو آپ نے بارہ دن کے وظیفہ کرنا بارہ دن اور بارہ دن میں آپ نے ایک دن میں آپ نے بارہ تسپیہ پڑھ لینا یعنی بارہ سو مرتبہ آپ نے ایک دن میں پڑھ لینا اور بارہ دن تک آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھتے رہنے تو آپ نے پڑھنا کیا ہے وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے پڑھنا ہے یا بطی اجائی بی بخیری یا بطی ایک بار پھر سن لیں لڑا سا مسٹیک ہے یا بڈی الاجائی بی بخ خیری یا بڈی اس کے زیر زبر پیش کا خاص خیال رکھئے گا جیسے ہیں اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ زیر زبر پیش کی جب مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو وظیفہ کا جو ہے وہ خائدہ ہی نہیں رہتا ہے کیونکہ مطلب اور چینج ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ اس کا احراب کا خاص خیال رکھیں یا بڈی الاجائی بی بخ خیری یا بڈی یہ آپ نے بارہ دن تک عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور ایک دن میں آپ نے بارہ تصدیعہ پڑھنی ہے یعنی ایک دن میں آپ نے بارہ سو مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور پھر جب پڑھ لیں تو آپ بعد میں بھی کیارہ بار تمشیف لازمی پڑھیں اور اس کے بعد آپ روزانہ اپنے مقصد کے لئے دعا کریں اور مقصد صرف ایک رکھیں آپ یعنی کہ آپ کو جو بھی مقصد ہے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں آپ باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں یا آپ کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں جزت کی تنگی ہے یا کسی قسم کا بھی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کو ایک مقصد اپنے ذین میں رکھیں اس کو پڑھائی کرتے وقت وہ مقصد آپ کی ذین میں ہونا چاہیے اور دیکھیں گا کہ انشاءاللہ آپ کو لازمی مقصد سے کامیابی ہوگی اور اگر آپ کا مقصد جائز ہوگا تو انشاءاللہ ضرور آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا اللہ نے چاہا تو اور اس کے علاوہ اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ یہ اللہ کا نام ہے یابدیو یہ آپ پڑھیں یعنی کہ آپ نے صرف جابدیو پڑھنا ہے اور یہ آپ استخارہ کرنا ہے تو آپ یہ پڑھتے رہیں اور یعنی انلیمیٹڈ پڑھنا ہے پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں بغیر کسی سے بات کیے تو انشاءاللہ آپ کو خواب میں وہ مقصد جو آپ کا ہوگا وہ نظر آجائے گا خواب میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ آپ کے لئے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے یہ آپ نے یابدیو پڑھنا ہے یابدیو پڑھتے پڑھتے آپ نے انلیمیٹڈ پڑھنا ہے یعنی انگیند پڑھنا ہے اس کی کوئی تداد فکس نہیں ہے یہ پڑھتے پڑھتے آپ نے سو جانا ہے اور آپ خواب میں بات معلوم ہو جائیں یہ میں آج جو آپ کو وزیقہ بتایا ہے بہت مجرد ہے آپ لازمی کامیابی آپ کو ملے گی انشاءاللہ اللہ اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں لائٹ کریں اور کمیٹ بھی کریں تاکہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو مجھے اب آپ اجازت دیجئے ملوں گی آپ سے میں اپنی اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ